مجترک چیز میں جو اس کا حصہ ہے اسے نہ بیچے جب تک شریک کو متلع نہ کر دے اگر وہ شریک خرید لے فبہا ورنہ جس کے ہاتھ شاہے بیچ ڈالے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریک کو متلع کرنا مستحب ہے اور بغیر متلع کیے بیچنا مکروح ہے یہ مطلب نہیں کہ بغیر اطلاع بے ہی ناجائز ہے اگر بازار والے ایسے لوگوں سے مال خریدتے ہیں جن کا غالب مال حرام ہے اور ان میں سود اور رکود فاسدہ جاری ہیں ان سے خریدنے میں تین صورتیں ہیں جس چیز کے متعلق امان غالب یہ ہے کہ ظلم کے طور پر کسی کی چیز بازار میں لاکر بیچ گیا ایسی چیز خریدی نہ جائے دوسری صورت یہ ہے کہ مال حرام بعینی ہی موجود ہے مگر مال حلال میں اس طرح مل گیا کہ جدا کرنا ناممکن ہے اس طرح مل جانے سے اس کی ملک ہو گئی مگر اس کو بھی خریدنا نہ چاہیے جب تک بائے اس مالک کو عوض دے کر رازی نہ کر لے اور اگر خرید ہی لی تو مشتری کی ملک ہو جائے گی اور کراہت تیسری صورت یہ ہے کہ معلوم ہے کہ جس کو غصب کیا تھا یا چوری وغیرہ کا مال تھا وہ بھی عینی ہی باقی نہ رہا تو دکاندار سے چیز خریدنی جائز ہے تاجر اپنی تجارت میں اس طرح مشغول نہ ہو کہ فرائض فوت ہو جائیں بلکہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تجارت چھوڑ کر نماز کو چلا جائے نجس کپڑے کو بیچ سکتا ہے مگر جب یہ گمان ہو کہ خریدار اس میں نماز پڑھے گا تو اس کو ظاہر کر دے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے جتنے میں چیز خریدی بائے کو اس سے کچھ زیادہ دیا تو جب تک یہ نہ کہہ دے کہ یہ زیادتی تمہارے لیے حلال ہے یا یہ کہ میں نے تمہیں مالک کر دیا اس زیادتی کو لینا جائز نہیں خریدنے کے بعد بہت سے لوگ روک لیتے ہیں یعنی کسی چیز کے خریداری کے بعد تھوڑی سی چیز جو مفت میں لے لیتے ہیں کہ مبیع جتنی تیہ ہوئی ہے اس سے کچھ زیادہ لیتے ہیں بغیر بائے کی رضا مندی کی یہ ناجائز ہے اور روک مانگنا بھی نہ چاہیے کہ یہ قسم کا سوال ہے اور بغیر حاجت سوال کی اجازت نہیں